افغان طالبان نے امریکہ پر قیامت برپا کر دی طالبان کے صبر جواب دے گیا جو بائٹن کو پاکستان سے دھوکہ کرنا مہکہ پڑ گیا طالبان نے امریکہ کے خلاف جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیا عمران خان ہماری مدد کرو پاکستان کی ہر بات کو تسلیم کریں گے امریکہ نے پاکستان کو بڑی آفر گر دی ہر حال میں افغان طالبان نیر ساتھ کھڑے ہیں امریکہ اپنا وعدہ پورا کرے پاکستان کے صاف جواب نے واشنٹنگ کو لرزا کر رکھ دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے افغان طالبان نے اپنے حملے میں امریکہ کا جہاز تباہ کر دیا اور کیسے امریکہ پاکستان کی مدد مانگ رہا ہے خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کرجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں دوستو مجاہدین کے ساتھ امریکہ کا عمد معاہدہ کیا تھا امریکہ اور مجاہدین نے گزشتہ سال 29 فروری کو مذاقرات کے قئی ادوار کے بعد عمد معاہدے پر اتفاق کیا تھا معاہدے کے تحت امریکہ نے افغان جیلوں میں قید مجاہدین جنگ جوہوں کی رہائی سمیت مئی 2021 تک افغان سے امریکی اتحادی فوج کے مکمل انخلاب پر اتفاق کیا تھا امریکہ اور مجاہدین نے گزشتہ سال فروری میں عمد معاہدے پر دستخط کیے تھے مجاہدین نے امریکہ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ افغان سرزمین کو امریکہ یا اس کے اتحادی ملکوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مجاہدین نے بھی یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ القائدہ سمیت افغانستان میں دیگر دیشت گرد گروپوں سے روابط میں نہیں رکھیں گے ابتدا میں افغان حکومت نے اس معاہدہ خصوصاً سنگین جرائم ملوث مجاہدین قیدیوں کی رہائی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن امریکہ کی مداخلت کے بعد مجاہدین جنگ جوہوں کو رہا کر دیا گیا تھا دوستو موسم سرما کے دوران مجاہدین کی غیر متوقع پرتشدد سرگرمیوں کے پیش نظر افغان حکومت نے موسم بہار میں شدت پسندوں سے جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی ہے امریکی فوج اور نیٹو میشن کے سرپراج جنرل سکارٹ میلر نے کہا کہ مجاہدین کی پرتشدد سرگرمیاں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں جن کی وجہ سے افغانستان میں مصبت پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی موسم سرما میں عموماً حالات پرسکون رہتے ہیں موسم بہار قیامت پر مارچ میں مجاہدین کی سرگرمیوں کا سلطلہ شروع ہوتا ہے مگر موجودہ صورتحال سے لگتا ہے کہ موسم بہار میں جنگ کہیں زیادہ شدید ہو سکتی ہے اگر تشدد میں قمینا لائی گئی تو امن مذاکرات کا جاری رہنا بہت مشکل اور کوئی فریق سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوستو نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس ٹولن برگ نے کہا ہے کہ افغانستان سے تحادی فوج کی باپسی شرائط کی بنیاد پر ہوگی نیٹو رہنماؤں کے ساتھ ایک ویرچول میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سٹالچن برگ نے کہا کہ ارطالپان کو تشدد میں قمیلانے اور القاعدہ جیسے دہشتگرد گروپوں کی حمایت ترک کرنے کی شرائط پوری کرنا ہوگی نیٹو ملکوں کے دو روزہ ویرچول اجلاس میں تمام ممالک کے وزراء دفاع نیٹو اتحاد کو درپیش اہم معاملات پر غور کر رہے ہیں اس اجلاس میں افغانستان میں موجود پچیس سو امریکی اور سات ہزار اتحادی افواج کی موجودگی سے متعلق معاملات پر گفتگو ہونا تیہ ہے مجاہدین نے گزشتہ ہفتے کے روز ایک بیان میں نیٹو کو خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں جنگ جاری رکھنا بیس سال سے جاری استنازم شامل کسی فریق کے مفاد میں نہیں مبسرین کا غیرہ ہے کہ نیٹو کے وزارتی اجلاس میں شرکت کرنے والے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کی کوشش ہوگی مبسرین کو توقع ہے کہ امریکی وزیر دفاع آسٹن اس بات پر زور دیں کہ ان مسائل پر پیش رفت کا دارمدار نیٹو اتحاد کو پھر سے ٹھوس بنیادوں پر استوار کرنے سے ممکن ہوگا انہوں نے اخبار دی واشنٹنگ پوسٹ میں چھپے ایک مضمون میں لکھا کہ ٹیمیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ہر کھلاڑی کی عزت ہو اور اس پر اعتماد کیا جائے اور ہمارے اتحاد میں شامل ہمارے ساتھیوں نے ہمیشہ اس طرح کی عزت محسوس نہیں کی جبکہ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ ہمیں ایک دوسری سے مشاورت کرنا چاہیے فیصلے اکٹھے کرنے چاہیے اور ان پر عمل بھی اکٹھے کرنا چاہیے دوستو مجاہدین نے امریکی عوام کے نام پر لکھے گئے کھلے خط میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دوحہ معاہدے افغان تنازع کے سیاسی حل اور انسانی حقوق کی پاسداری کے اپنے وعدوں پر قائم ہیں مجاہدین کی جانب سے یہ خط ایسے وقت میں لکھا گیا جب امریکہ کی نئی انتظام یہ نے سابقہ دور میں مجاہدین کے ساتھ گزشتہ سال تیہ پانے والے دوحہ امن معاہدے پر نظر سانی کا اندیا دے رکھا ہے قطر کے دار الحکومت دوحہ میں مجاہدین کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مجاہدین اسلامی تعلیمات کے مطابق خاتین کے حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنائیں گے مجاہدین کے سیاسی دفتر کے سربراہ کی جانب سے یہ خط ترجوان ڈاکٹر محمد نائیم کی جانب سے ٹویٹر اور مجاہدین تحریک کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ انیس سال کی جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغان تنازع کو طاقت کے بلبوتے پر ہی حل نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس جنگ نے نہ صرف افغان عوامت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے بلکہ امریکہ کو بھی بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے خط میں عبدالغنی برادر کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی اب اس نتیجے پر پہنچے کہ افغان تنازع کا صرف سیاسی حل ہی ممکن ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے خط میں کہا گیا ہے کہ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ ہر قسم کے بیرونی خطرے دھمکیوں اور مداخلت کے بغیر اپنی اقدار اور رسوم و رواج کے مطابق زندگی گزارے لہذا گزشتہ انیس سال سے افغانستان میں جاری ہماری مضاحمت انہی اصولوں پر مبنی ہے خیال رہے کہ مجاہدین نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ دوہا معاہدے کے تحت یکم مئی کی ڈیڈ لائن سے قبل فوج کا مکمل انخلائی یقینی برائے ادھر مغربی ملکوں کے عسقری اتحاد نیٹو کے سیکرٹری چینل جینز اسٹولنٹ برگ نے کہا ہے کہ مناسب وقت آنے سے قبل افغانستان سے فوج کا انخلاء نہیں کیا جائے گا بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نیٹو چیف نے خبردار کیا کہ غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد افغانستان عالمی دیشتگر تنظیموں کا محفوظ ٹھکانہ بن سکتا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ہماری موجودگی مشروط ہے اور کوئی بھی اتحادی ضرورت سے زیادہ وہاں رہنا نہیں چاہتا تہم ہم مناسب وقت آنے تک افغانستان سے نہیں نکلیں گے دوستو نیوزی لینڈ نے افغانستان سے روان برس مئی میں اپنی فوج کے مکمل انخلاء کا اعلان کیا ہے غیر ملکی خبر اداری کے مطابق نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں بیس سال سے جاری جنگ میں خدمات انجام دینے کے بعد وہاں تائنات اپنے باقی ماندہ فوجی اہلکاروں کو مئی میں واپس وطن بھلا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نیوزی لینڈ ڈیفنس فورس کے بیس سال سے موجودگی کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیرون ملک فوج کی تائناتی ختم کریں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندرونی طاقتوں کے درمیان مذاکرات سے واضح ہوتا ہے کہ شورش زدہ ملک میں داخلی ام پائدار سیاسی حل کے ذریعے ہی ممکن ہے اس لیے افغانستان میں نیوزی لینڈ کی فوج مزید ضرورت نہیں جیسنڈا آرڈرن کے بقول افغانستان میں نیوزی لینڈ کی فورسز کی تائناتی ہماری تاریخ کی طویل ترین تائناتی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے فرائز کی انجام دہی کے دوران نیوزی لینڈ کے دس فوجی حلاق ہوئے جبکہ 3500 سے زائد اہلکاروں نے اس سنکھ میں خدمات پیش کی جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نیوزی لینڈ کی وزیر آزم نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ افغانستان سے فوج کی واپسی کے فیصلے سے متعلق اپنے قریبی شراقتداروں سے بھی بات چیت کی گئی ہے واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کے 3500 فوجی اہلکار افغانستان میں 2001 سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس دوران دس اہلکار حلاق بھی ہوئے کزشتہ چند برسوں میں نیوزی لینڈ نے فوجیوں کی تعداد میں نمائیہ کمی کی ہے